یہ ہے آپ کا بھائی ساد اور یہ ہے اس کی نانی جس کی عمر ہے چھانوے سال اور اگر بات کریں ہم ان کے بالوں کی کہ چھانوے سال کی عمر میں ان کے اتنے بال گھنے کیسے ہیں تو وہ بات ہم باندھنے کریں گے میری نانو ہمیشہ سے گاؤں میں رہی ہیں اور اگر کریں گاؤں کی عبادی کی بات تو وہ مشکل سے پانچ سو ہوگی اور گاؤں کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی بچپن گاؤں میں گزرائے یا کچھ بھی حصہ آپ کا گاؤں میں گزرتا ہے اپنی زندگی کا تو آپ کو گاؤں جاتے ہی ایک اپنائیت سی محسوس ہوتی ہے ایک نوستیلجک سی فیلنگ آتی ہے اور گاؤں میں جانا ایک پریولیج ہے کیونکہ ہر ریک کے پاس گاؤں نہیں ہوتا جانے کے لیے تو اگر آپ لوگ کے پاس ایک گاؤں ہے جانے کے لیے تو اپنے آپ کو خوش قسمت جانی ہے اور گاؤں جانے کے لیے میں ہمیشہ ان دو گاڑیوں کا انتخاب کرتا ہوں کیونکہ یہ گاؤں کے راستے کی مار واقعی سائے سکتی ہیں اور راستے میں ہمیں بہنسوں نے روک لیا کہنے لگیں کہ یہ ہمارے اباؤ اجداد کی سڑک ہے آپ یہاں پہ کہاں پہ پھر رہے ہیں جائیے اپنا کام کیجئے خیر ان کی منتیں کر کے پہنچیں ہم کچھے راستے پہ اور جیسے ہی گاؤں کا کچھا راستہ سامنے آتا ہے تو انسان کی ایک وائی بھی بدل جائے اب دیکھیں کہ گاؤں نے بھی کتنی ترقی کر لیا کہ میری دائیں جانب کچھی طرز کا مکان ہے اور میری بائیں جانب پکی طرز کا مکان ہے اور جہاں پہ میں گیا ہوا ہوں ان کا گھر بھی پکی نویت پہ بنا ہوا ہے لیکن گاؤں میں ابھی بھی وہ مکانات موجود ہیں جن کی دیواریں کچھی مٹی سے بنی ہوئی ہیں اور ان کی دیواروں کی ساخت کچھی اینٹوں کی ہے اور ان دھانچوں کو دیکھ کے انسان کو یاد آتی ہے اپنے بچپن کی جب وہ گاؤں میں جایا کرتا تھا میں گاؤں زیادہ تر تین کاموں کے لیے جاتا ہوں اور ان میں سے ایک کام ہے ان جانوروں سے پیار کرنا کیونکہ جب آپ ان جانوروں کو پیار کرتے ہیں تو آپ کو پیار کا جواب پیار سے ملتا ہے کئی انسانوں سے بہتر اور دیکھیں یہ بکری کا بچہ میرے پاس خود آکے بیٹھا ہے تو اس معاملے میں آپ میرے سویک کو بیٹھنے کر سکتے ہیں پجابی میں بکری کے بچے کہتے ہیں بٹوری یا پھر میمنی اور یہ والی جو میمنی یا بٹوری ہے یہ میری اچھی دوست بن چکی ہوئی ہے میرے ساتھ لے ٹی وی تھی ابھی اور یہ بہنسیں مجھے ایسے دیکھ رہی ہیں جیسے میں نے ان کے ادھارے پیسے دینے ہو جیسے اس پینڈے پنجاہ سال تو رہ رہے ہیں اگر آپ لوگ کو پنجابی نہیں آتی یا پھر اگر آپ پنجابی ہیں لیکن برگر ہیں اور آپ کو پنجابی نہیں آتی تو میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں اس بندے نے کیا کہا ہے اس بندے نے کہا ہے کہ اس سے لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ اسے کسی چیز کی ضرورت ہو تو یہ کہاں پہ جاتا ہے یا کہاں پہ جاتے ہیں اس نے بتایا کہ یہ شہر اس کے پاس ہی پڑتا ہے تو وہاں سے وہ اپنی ضرورت زندگی لے آتا ہے اور اس کا جینا مرنا اسی گاؤں میں ہی ہے اور میں باہر سے گھر آیا تو ہمارے گھر کے تندور میں تازی روٹیاں لگ رہی تھی اور روٹیاں دیکھتے ہی مجھے بھوک لگ گئی اور میری خالہ پہلے ہی تمام گھر والوں کو کھانا دے چکی ہوئی تھی لیکن ایسا نہیں ہے کہ میری خالہ نے مجھے بھوکا رکھا میری خالہ نے علیدہ سالن رکھا ہوا تھا میرے لئے اور مینیو میں ہمارے پاس تھا دیسی مرگا سلات پکوڑے اور چاٹی والی لسی اور پھر آپ کے بھائی نے کھایا خوب مزے سے دیسی مرگا اب جانشان بھی تو بنانی ہے اور پھر یوں ہوا کہ آپ کے بھائی نے مرگا زیادہ کھا لیا اور آپ کے بھائی کو چڑگی گرمی اور اگر آپ گاؤں میں ہیں تو گاؤں میں گرمی دور کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ ٹوول پہ جا کے نہائیں ٹوول چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو فرق نہیں پڑتا ٹوول ٹوول ہی ہوتا اور یہ ٹوول ہے ٹیوب ویل نہیں ہے اگر آپ لوگوں نے اسے ٹیوب ویل ہی کہنا ہے تو مہربانی فرما کر آپ گاؤں آئیے اور گاؤں نے ایک اور ترقی یہ کی ہے کہ گاؤں میں پیٹر کی جگہ موٹرز آگئی ہیں اور پیٹر کیا ہوتا ہے جن لوگ کو پتا ہے ان کو پتا ہے اور اگر آپ لوگوں نے یہ کہا کے ساتھ بھئی آپ اتنے ویل ہیں کہ آپ روز روز پاکستان آئے ہوتے ہیں تو یقین کریں ہماری لڑائی ہو جائے گی یہ ویلوگ پرانا ہے اور میں نے ایڈیٹ اپ کیا ہے تو اس لئے کوئی بندہ مجھے یہ نہ کہہ کہ ساتھ بھئی آپ اتنے ویل ہیں کہ روز روز پاکستان آجاتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کو بتا ہے کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور کمنٹ ضرور کرنا ہے اور اب تک کے لئے اتنا ہی دعا میاد رکھئے گا اور جو لو ایفٹ ویلوگز ہیں وہ میں بناتے رہوں گا انشاءاللہ اور آپ لوگوں کا ساتھ چاہیے جو کہ آپ لوگ دیں گے مجھے پتا ہے نہیں دیں گے تو پھر لڑائی تو بنتی ہے نا اللہ حافظ